مارننگ اسمبلی وہ کر نہیں سکتے ہم یا گیمز ہیں یا لانچ بریک دیتے تھے ہم شپٹ بائیز ہم ایم ڈی ایم کھلاتے ہیں بچوں کو اور تمام یہ ایس او پیز اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی مینٹین کر رہے ہیں اور اگر ہمارا روال ملڈل ڈیبارٹمنٹ میں زیادہ ہے تو آر ایون میں وہ آ سکتے ہیں جی لاگ ڈاؤن میں ویسے پڑھائی جاری تو آن لائن زیادہ آئیز کل کلاس کر رہے تھے آن لائن زیادہ تو اس کی وجہ سے گھر والے بھی زور زبردستی کر رہے تھے بہت اگر سکول ہی کھل جائیں وہ بہت اچھا رہے گا اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس سکول کھلے ہم بہت اچھے خوش ہوئے ہم نے بولا یہ بھی کوئی دینوں کا جب سکول کھل جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم آج سکول آتے ہیں اچھے طرح سے پڑھائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیوز انسائیڈر 24 سیون میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک روف ناظرین آپ کو بتاتے چلوں اس وقت ہم موجود ہیں میڈل سکول کھاگ میں چونکہ بہت عرصے کے بعد سکولز رے اوپن ہوئے ہیں تقریباً تین سال کے بعد سکولز وادی کشمیر میں پھر سے کھولے جا رہے ہیں اور آج سے جو پریمری کلاسز ہے کیجی سے لے کر پانچویں جماعت تک کے کلاسز جو ہے وہ اوپن ہوئے ہیں ہم بات کریں گے ہیڈ مانسٹر گورنمنٹ بائز میڈل سکول کھاگ کے ساتھ السلام علیکم سلام نیوز انسائیڈر 24 سیون میں آپ کا خیر مقدم ہے سر پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت عرصے کے بعد سکولز رے اوپن ہوئے ہیں تقریباً تین سال کے بعد آپ خود کیسا محسوس کر رہے ہیں بلکل ہم بھی گھر میں بوجھ ہو رہے تھے ہم تھگے اب گھر میں ہم بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ سکول کھل گئے اور بچے بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے بچے ہیں ان کا مطلب یہ مستقبل خراب نہ ہو جائے خدا کرے اب حالہ ٹھیک رہے تاکہ یہ سکول کنٹینیو رہیں گے بہت سوار ہے اصل محسوس کر رہا ہے میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ہم بہت ایک سال کے بعد ہم سکول آئے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی دن ملتا ہے کبھی سکول آنے کا کیونکہ کشمیر کے حالاتوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہو کیونکہ یہاں پہ وہی دن آنا ہے سکول جو دن کھلا ہوتا ہے اس کوئر کی وجہ سے ہم بہت دنوں گھر بھی بیٹھے اور وہ یہ ہمیں بہت یہاں پہ سوشل جنس کا بہت فائدہ یہاں پہ اچھی طرح سے ہمیں سکاہ جا رہا تھا ماسک بھی مل رہی ہے پھانا بھی سب کچھ اچھی طرح سے الگ الگ کی فرسلٹی ہو رہی ہے بہت اچھے بہت ہے جی لاگ ڈاؤن میں ویسے پڑھائی جاری تو آن لائن زیادہ آئیز کل کلاس کر رہے تھے آن لائن زیادہ تو اس کی وجہ سے گھر والے بھی زور زبردستی کر رہے تھے بہت اگر سکول ہی کھل جائیں وہ بہت اچھا رہے گا اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس سکول کے لئے ہم بہت اچھے خوش ہوئے ہم نے بولا یہ بھی کوئی دینوں کا جب سکول کھل جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم آج سکول آتے ہیں اچھے طرح سے پڑھائی کرتے ہیں وہی سر آپ ہمیں یہ بتائے کہ سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہے سکول کلاسز میں سینیٹائزر رکھنے ہیں اور بچوں کے جو ماسکز ضروری چک کرنی ہے آپ کے سکول میں ایس او پیز پر کیا پوری طرح سے عمل ہو رہا ہے بلکل صحیح بات ہے یہ لیکن ہم پوری طرح سے مطلب تیار ہیں اس کے لئے ہم ایس او پیز بھی مینٹین کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ بھی مینٹین کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سینیٹائزر ہمارے سکول میں موجود ہے جو ککس ہے ہم ایم ڈی ایم بھی دے رہے ہیں جو ککس ہے وہ بھی مطلب اچھی طرح صاحب سترہ طریقے سے تیار کر رہے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں اور دوسری بات مطلب مارننگ اسمبلی وہ کر نہیں سکتے ہیں ہم یا گیمز ہیں یا مطلب لانچ بریک دیتے تھے ہم شپٹ بائز ہم ایم ڈی ایم کھلاتے ہیں بچوں کو اور تمام یہ ایس او پیز اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی مینٹین کر رہے ہیں اور اگر ہمارا روال مللل ڈی بارٹمنٹ میں زیادہ ہے تو اور ایون میں وہ آ سکتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائے کہ آپ اپنے بچے جو سکول میں ہیں وہ والدین کے بعد تو ٹیچرز کے ہوتے ہیں آپ اپنے بچے اور ان کے والدین کے لیے کیا پائیگام دینا چاہتے ہیں بس والدین اپنے بچوں کو صحت کے بارے میں پورے طریقے سے کھایا رکھیں تاکہ وہ روزانہ سکول آئے اور سفائی کا کھایا رکھیں اور جو ماسک سے ہم سکول کی طرف سے ان کو روزانہ دیتے ہیں اور جو بچے یا سانیٹیزر استعمال کرتے ہیں وہ سکول کا ہے اور صرف والدین کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچے فیزکلی فٹ رہنے چاہے اور تاکہ وہ سکول روز جائے کرے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ گورنمنٹ بائز میڈل سکول خاگ کے ہیڈ مانسٹر عبدالرشید صاحب انہوں نے ہمیں جانکاری دی چونکہ جو سکول اوپن ہوئے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر ان کے سکول پر پوری طرح سے عمل درامت ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈا 24 سیون شکputہ موسیقی